السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب جی اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے خوش رکھے ہاں جی یہ کیک میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ چھوٹا سے کیک یہ میری کزن ہے وہ بنا کے لئے آئی ہیں شوفتہ ہینڈ امڈرائیڈری ان کے چینل کا نیم ہے وہ آئی تھی وہ آج کا جیٹرائی کر رہی ہیں بنانا تو ان کا مطلب بناتی ہیں تو عزہ کے لئے بھی بنا کے لئے ہیں ماشاءاللہ سے یہ ان کا خلوص ہے تو اس وجہ سے میں نے آپ سب کے ساتھ شیئر کیا ہاں جی نیکس صبح گوڈ ماننگ ناشتر ٹائم تو میں بھی جوہینہ کیچن میں آئی ہوں اور یہاں سب سے پہلے میں ساتھ میں رکھ رہی ہوں چائے چائے میں میں نے چینی بھی ڈال دی پتی بھی ڈال دی اور تھوڑا سے سونف فلائچی اور دار چینی یہ سب ڈال کے ہلکی آنچ کر کے یہ بناتی رہوں بندی رہے گی چائے اور ساتھ میں جوہینہ میں آج بریڈ کا ناشتہ بنا رہی ہوں اسے کے لئے سب سے پہلے بریڈ بناوں گی پھر اپنے لئے بناوں گی موسیقی 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 اچھے اس میں میں آپ کو ایک چیز بتا دوں اس میں آپ کو کچھ میرے در ملتان کے کلپس نظر آئیں گے اور کچھ جو ہے میرے ویلیچ کے کیونکہ میں اچانک سے نویلیچ چلی گئی تھی اس وجہ سے وہاں بھی زیادہ مطلب ویڈیو نہیں بنائی تھوڑے بہت کلپس ہیں اور کچھ کلپس یہاں ملتان میں ہیں جو جو میں نے کیا تو اب دونوں کو میں نے کر کے بس ٹائم نہیں مل رہا تھا آج ہی میں کب چلے میں ویڈیو بنا کے جو ہے آپ لوگوں کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تو ایزا کا ناشتہ جو ہے بریٹ بن گیا ہے اپنے لئے بھی بنا لیا میں نے بس سب میں بیریوں چائے اور جہاں ہے جی تو پہر کر ٹائم اور آج میں بنا رہی تھی آلو اور چکن بس آلو اچھے سے میں نے فرائی کا وہ سوری چکن اچھے سے فرائی کا لیا آپ ساتھ میں میں نے آلو ایک آلو لیا تھا وہ بھی میں نے ڈال دیا اور پالک جو ہے وہ بھی کٹ کر کے ساپ واش کر کے تھوڑا سا بوائل ہو جائے گی تو اس کے بعد اس کو بھی گرینڈ کر کے اس کو میں سیف کر کے رکھ دوں گی بس آلو تقریباً وہ بھی میں نے اچھے سے بھول لی ہے چکن بھی اور آلو بھی ہے اس میں پانی ڈال کے پس یہ کھڑا کر دوں گی اور پالک بھی آپ ہوگی بوائل اس کو میں کر دوں گی گرینڈ اور اس کو ایٹ آئٹ جار میں رکھ دوں گی تو ہنچی اور باپا یہ تھی میں باہر اور باہر میں نے مشین سبح سبح لگا دی تھی اور سسٹر جو ہے وہ کپڑی وہ کر رہی ہے ساتھ میں وہ پھلاری ہے اور میں کر رہی ہوں کچن کا کام اور یہاں میں دکھا رہی ہوں آپ سب کو یہ بلانٹس من کے کپ میں ڈال رہے تھے تو دکھاؤں آپ لوگوں سے کوئی گروہ کر رہے ہیں کہ نہیں ہیں لیکن ماشاءاللہ سے ابھی تک تو صحیح ہیں یہ دن نئی کمپل بھی اس کی نکل رہی ہے اور نیو پتہ بھی وہ ایک نکال رہے ہیں فیلحال تو ٹھیک ہیں تو ہنچی اب ہم لوگ جا رہے ہیں جی جھنگ یا تیاری اچانک سے کر لی تو میں آپ لوگوں کے ساتھ بتاؤں اصل میں نا میرے ہزبن گئے ہوئے تھے کافی دنوں سے نا وہ میرے گھر یعنی امی سے ملنے نہیں جا سکے تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ آجو ادھر ہی جھنگ اور میں بھی آ جاتا ہوں تو بس ہمیں بھی نکلنا پڑا ہم لوگ آجی بارٹی ہیں جو میں ہاتھ ملی ہوئی ہیں یہ میں نے کزن کے پاس آتے دودھ والا مرہ پاس دودھ ختم ہو اٹھ پڑا رہا تھا تو اس نے جو ہے نا اسی میں دودھ بجوا دیا تھا لے کے تو میں ان کے جاتے ہوئے یہ میں ان کے راستے میں ان کا گھر آتا ہے تو میں ان کے یہ میں دیتی ہو جاؤں گی اس لئے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہیں تو ہم لوگ جا رہی ہیں اس ٹائم جھنگ کی طرف بس اور ہم لوکل ٹرانسپورٹ جو ہے نا اس میں بیٹھ گئے اور ہم لوگ پہنچ گئے ہیں جھنگ اور میں آپ آپ کو بتاؤں کہ میرے ہزبن نے وہاں ساتھ چٹنگ کیسے کی ہمیں اس نے کہا ہے کہ جو ہے نا آپ لوگ آپ کے در سے آئیں اور اپسی پہ جو ہے نا میں آپ کو اپنی گاڑی پہ چھوڑ دوں گا آپ اپنے کپڑے دیکھیں کپڑے دیکھیں صاحب نے دیکھیں شرم آتی ہے ہاتھ دیکھیں اپنے اپنا مو دیکھیں چوڑی لگ رہی ہے بالکل بھی دیکھو ذرا یہ دیکھو ممہ نے صبح پہ نائے تھے نا یہ دیکھو یہ دیکھو ذرا حشر یہ دیکھو ذرا اپنا مو دیکھا نا ہاتھ مٹی سے مطلب جیسے بچوں کے ساتھ ہوتی ہونی کے ساتھ پھر کے ویسے اس نے اپنا حشر کیا ہوئے لیکن چلو میں بھی کھیلیں دیتی ہوں کو ہوتر سے بازی آتی ہے جہاں میں بنا رہی تھی رس ملائی اور اس کی پروپر ریسیپی میں نے آپ سب کو شیئر نہیں کی میں انشاءاللہ بہت جلدی آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کروں گی لیکن سلسلی آپ کو بتاؤں تو اس کی رس ملائی بنا لے کے لیے میں نے ملک پورڈر یعنی جو بھی آپ کے پاس دودھ پڑھو اس کا پور� دودھ وہ اس میں تھوڑا سا میدہ اٹ کیا تھا بیکنگ پورڈر انڈا اور تھوڑا سا کی رس ملائی بنا لے کے لیے اور آپ باقی تو دودھ جیسے وہ بناتے ہیں لیکن بنی بہت زودہ تھی اور میں موبائل اپنے خراب ہونے کی وجہ سے میں اس کی پروپر ریسیپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کر سکی لیکن میں انشاءاللہ ضرور کروں گی اور بنی ماشاءاللہ سے بہت ٹیسٹی تھی بس ایسے میں نے بنا رہی تھی کوئی ارادہ نہیں تھا لیکن بھائی نہیں آنا تھا تو اسی چک میں جو ہے نا میں ان کے ساتھ میں میٹھا کچھ بنا لوں تو یہی سمجھ جائی تو میں ان کے چلے میں جلد جلدی میں نے یہی بنا لیا تو ہنجی میں بات کر رہی تھی آپ لوگوں کے ساتھ اپنے ہزبند کی کہ اس نے ماں ساتھ چٹنگ کیسے کی اصل میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ لوگ وہاں سے آ جائے گا واپسی جو ہے نا اکٹے ہی ملتان چلیں گے لیکن وہ اپنی گاڑی پہ تھے اور ہم ہی تیسے لوکل گاڑی پہ گئے تھے لیکن اسے اپنی جاب کے ساتھ میں اس کی کال آگئی تو اور اس جانا کسی جانا پڑا تو پھر ہمیں انہوں نے واپسی پہ بھی لوکل ٹرانسپورٹ پہ بٹھا دیا تو میں نے اسے کہا میں نے کہا آپ نے ہمارے ساتھ چٹنگ کی اگر آپ نے نہیں آنا تھا تو ہمیں ابھی آپ نے نہیں بلانا تھا کیونکہ ہمارا بھی فیل حال جانے کا کوئی موڑ نہیں تھا اگر ہم نے جانا ہوتا ہے نا جھنگ تو ہم پراپر اپنا مطلب ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ ہم نے جانے ہیں جا لوکل ٹرانسپورٹ پہ ہم نے ٹریول کرنا ہے یوں ہم خوش تھے کہ چل تو ابھی جاتے ہوئے لوکل ٹرانسپورٹ پہ جائیں گے واپس پہ چلیں اپنے ہزبن کے ساتھ ہی واپس آ جائیں گے لیکن بس پھر واپسی انہوں نے خود ہی ٹکڑ لے کے ہمیں وہی سے بٹھا دیا لیکن ہمیں پھر آنا پڑا چلیں بس کبھی کبھی یہ مجبوری بھی ہو جاتی ہے اور یعنی وہ بھی ہمیں ایسے بٹھانے نہیں چاہ رہے تھے لیکن اس کا بھی مجبوری تھی پھر میں ابھی سمجھ گئی انڈرسٹینڈ کر لی میں نے اس کے منقے چلیں ٹھیک ہے د دوبارہ پھیج سائی لیکن پھر ہم لوگ واپس آگئے تو یہ دیکھیں رسم لائی ماشاءاللہ سے بہت اچھی بنی تھی برکل گلٹیاں نہیں بنی اور بہت ٹیسٹی اور بہت مزیکی بن گئی تھی اسے تھوڑا چل کریں یعنی ڈھنڈا اور پھر اس کو کھائیں اور بہت مزیکی لگتی ہے رسم لائی اور میری بچوں نے ماشاءاللہ سے بہت شوق سے جو ہے نا کھائی تھی اور کچھ کلپ میں نے جو ہے نوی بلیس کی ایڈ کیا ہے یا فلاور توڑ کے آئی ہوئی تھی میری بدی جی اور مجھے دیری تھی لگ بہت پیارے سے رہے تھے وجہی تھی میری آج کی ویڈیو میں مانگو گا آپ سے اجازت اللہ حافظ